موسیقی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چانت احادیث مبارکہ ذکر جن میں سے ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ حضرت موسیقی کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کو قبول کریں موسیقی نے اس فرشتہ کی آنکھ پر تماشا مار دیا جس سے اس کی آنکھ نکل گئی راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ نے مجھے اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا جو موت کو نہیں چاہتا اس نے میری آنکھ بھی لکا دیئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو درست کر دیا اور فرمایا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کیا تم زندگی کی چاہت رکھتے ہو اگر تمہیں زندگی کی خواہش ہے تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھ دو تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال تو زندہ رہے گا چنانچہ فرشتہ نے جا کر کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا فرشتہ نے کہا اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ عبد قریب ہی ہے پھر انہوں نے دعا کی اے پروردگار مجھے مقدس سرزمین میں ایک پتھر کے پھینکنے کے فاصلہ پر موت دینا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو کہ سرخ تیلے کے پاس راستہ پر بھاگیا ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ خدا کے پیغمبروں کو ارواح قبض کرنے سے قبر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو زندگی کو اختیار کرنے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائیں فرشتے انسانی صورت میں بھی آ سکتے ہیں اکابر بھی اللہ کے بندی ہوتے ہیں جیسے امبیاء اکرام اور ان کے نقشے قدم پر چلنے والے لوگ ان سے کوئی لرگزش سرزد ہو جائے تو وہ قابلِ افو درگزر ہوتی ہے اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت دانکل ہو جائے اور گھر کا مالک اس کو نقصان پہنچائے تو اس سے اس پر کوئی قصاص نہیں ہوگا حملہ آور کا حملہ آور شخص کا مقابلہ اور دفاع کرنا جائز ہے مگر مارنے کی نوبت آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ حدیثِ نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر دوسرا شخص جس پر حملہ کیا گیا ہو لڑائی میں قتل ہو جائے تو وہ شہیر ہے موت برحق ہے اس سے کوئی منکر نہیں اگر موت سے کوئی بچ سکتا اگر موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا کہ انہوں نے ملک الموت کے تماشا مار کر آنکھیں نکال گئے اگر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ یا عزاز نہ ہوتا تو ملک الموت ان سے سکت انکام ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور متقی بندوں پر اپنا فضل و احسان فرما کر ان کا اکرام یا کرتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدس اور مبارک مقامات میں جہاں صالحین کے مدبن اور قبور ہوں دفن ہونا مستحب ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ایک پتھر کے پھینکنے کے فاصلہ پر بیت المقدس کے قریب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام امبیاء اکرام کی چاہت و محبت مصید فرمائے آمین یا رب العالمین